بولی وڈ سپر اسٹار رتک روشن اور ٹائگر شروف کی فلم وار اب تک باکس آفیس پر چھائی ہوئی ہے اس سے فلم نے انڈین باکس آفیس پر اپنا قبضہ جماتے ہوئے تین سو کروڑ سے بھی زیادہ کی کمائی کر لی ہے وار نے اب تک کمائی کے معاملے میں کئی ریکارڈز بھی توڑے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کو رتک اور ٹائگر کی جوڑی کتنی پسند آ رہی ہے فلم سمیق شک ترن آدرش نے اپنی ٹویٹر ایکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ فلم وار نے تین سو کروڑ کا آکڑا پائے کر لیا ہے اب سات نومبر تک کابھی آکڑا سامنے آ چکا ہے اس فلم نے اب تک ہندی، تمیر اور تیلگو کو ملا کر کل تین سو فترہ کروڑ روپے کی کمائی کرنے میں سفلتہ حاصل کر لی ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس بات کی سمحابنائیں بھی جتائیں کہ ہو سکتا ہے اب وارڈ ٹو کی تیاریاں بھی شروع ہو جائیں فلم کی لیڈ ایکٹریس وانی کپور کا رول بھی اس فلم میں لوگوں کو بہت پسند آیا تھا وانی بھلے ہی فلم میں کچھ سمیے کے لیے ہی آئی ہوں لیکن ان کی بھومکہ فلم کی کہانی کا سب سے مہتفون حصہ رہی ہے یش راج فلمز دوارہ نر میں تو وار چار ہزار سکرینز پر ریلیز کی گئی تھی اسے ایکشن تھرلر فلم میں رتک روشن اور ٹائگر شروف مکھے بھومکاؤں میں نظر آئے تھے یہ فلم دو اکٹوبر کو سینیما گھروں میں ریلیز ہو گئی تھی